پنجاب گورنمنٹ نے جو انکریز کی ہوئی تھی ڈی سی ویلیوز ان کو واپس لے لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو پرائز جو انکریز ہوئی تھی اس کو بھی یہ واپس لے رہے ہیں کیا ایف بی آر بھی ایسا کر رہا ہے اس کے علاوہ ایف بی آر کی ویلیوز بھی کیا نیچے آئیں گی اور یہ کب سارا کچھ امپلیمنٹ ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت مبارک کو پاکستانیوں آپ سب کو کہ آپ سب کی ایفرٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے جو بورڈ آف ریوینیو نے سوچا ہوا تھا کہ ہم اتنا ٹیکس کولیکٹ کریں گے فرسٹ کوارٹر کے اندر تو وہ وہ اپنا حدہ پورا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انہیں احساس ہوا کہ شاید ہم نے یہ بورڈ غلط سٹیپ لیا تھا اور اس کو انہوں نے رول بیک کر دیا ہے تو سب سے پہلے اس میں پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ ون پسنٹ آپ ڈی سی ریٹ دیتے تھے اور پھر یہ گورنمنٹ چینج ہوئی اور پھر آپ وہ دو پسنٹ دیتے ہیں اب یہ واپس ہو گیا اور ون پسنٹ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ دینا پڑے گا اس کے علاوہ ڈی سی ویلیوز جو تھیں اس کو بھی انکریز کیا گیا تھا بہت زیادہ اگر آپ پہلے ڈی سی ویلیو کسی بھی پراپٹی کی ایک کنال کی اگر ساٹھ ہزار ستر ہزار روپیہ دیتے تھے اور اس کو انہوں نے کر کے تقریباً کوئی ڈیڑھ لاکھ پہنے دو لاکھ روپے تک چلا گیا ایک تو وہ بھی ویلیو بھی جو ہیں وہ واپس آنے لگی ہیں اور اس کا تو ایمپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ ون پرسنٹ اب آپ نہیں پے کریں گے ٹو پرسنٹ آپ پے نہیں کریں گے ون پرسنٹ آپ پے کریں گے پہلے تو اس کو اب اسی طریقے سے ڈی سی ریٹ جو ہے اس کو بھی واپس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسری سمری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ بھیج دی ہوئی ہے اس کو مفتا اسماعیل صاحب کو کہ جی یہاں سے بھی ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی تو کائنڈلی اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ واپس کچھ ریلیو دیں عوام کو تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کر سکے ایزی لی ٹرانزیکشنز کر سکے اور ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ ریوینیو آ جائے تو یہ آپ سب کی کمبائن ایفٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تین مہینے میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی ریوینیو نہیں آیا اور گورنمنٹ کو جو ہے بہت بھاری جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑا اور انہوں نے اپنے سٹیپس جو ہیں وہ ڈاؤن کیے واپس آنا پڑا ان کو تو یہ آپ سب کی جو ہے نا وہ کمبائن محنت ہے یا آپ کی کمبائن ایفٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سار ہے تو بہت مبارک ہو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو یہ ایمپلیمنٹ جو ہے میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بہت پانک ہونے کے ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں یہ ایمپلیمنٹ جو ہے یہ ناکس منت میں جو ہے اکٹوبر میں جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوں گے اور ابھی پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے کیونکہ اپنی ڈی سی ریٹ بھی نیچے کرنے ہیں ویلیوز تو وہ کر چکے ہیں ٹو پرسنٹ کا ون پرسنٹ انہوں نے بتا دیا ہوا ہے جو نوٹیفکیشن آ چکا ہوا ہے لیکن ڈی سی ریٹ بھی نیچے آ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو اس وجہ سے آپ کو جو اب ٹرانسفر کا ایکسپنڈیچر ہیں وہ کافی آپ کو دوبارہ جو ہے کم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایف بی آر جو ہے وہ بھی کرنے کو جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے میں پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑے دن اور صبر کر لیں ابھی پراپٹی مت بائی کیجئے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں یا اپنی ٹرانزکشنز کو پوسٹ پون کر دیں اگر آپ کی ہوئی ہوئی ہے تو ٹرانسفر نہ کروائیں ٹرانسفر کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں اکٹوبر تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اکٹوبر کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہو چکی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں جو ٹرانسفر کی مد میں آپ ایکسرا پے کریں گے اگر اب ٹرانسفر کروائیں گے تو یہ آپ سب کو جو ہے بہت مبارک ہو تو میں آپ کو چھوٹا سا یہ ایک معصی تھا میں نے کہا جلدی سے میں آپ کو جو ہے نا اس کو کوئک کا آپ کو ریسپونس دے دوں اچھا اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ ایک چیز بتانے لگا ہوں اس میں بہت سے وہ ایسے لوگ جو بیس بیس سال پرانے جو تھے ان کے پاس پراپٹیاں تھیں وہ جب بیچتے تھے تو ان کو بھی گین ٹیکس لگتا تھا وہ یہ گین ٹیکس جو ہے وہ اب کیونکہ سب کو ایمپلیمنٹ کر دیا تھا اس میں بھی ریلیف دیا جا رہا ہے کہ جی تین سال یا چار سال کا بیریر لگایا جائے گا اور جو اس کے اندر فال کرتے ہوں گے وہ تو ٹیکس پے کریں گے ادر وائز جو پرانے لوگ ہوں گے تین سال یا چار سال سے اوپر جن کے پراپٹی ہوگئے ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا پھر جیسے پہلے آپ وہ کرتے تھے ایک بیریر تھا اور وہ بیریر انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا اور ایون وہ لوگ جو انہیرٹ پراپٹی ہوتی تھی اس کے اوپر بھی ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا جو گین ٹیکس تھا تو اب یہ ساری چیزیں رول بیک ہو گئیں اور یہ سب آپ لوگوں کی ایفٹ کی وجہ سے ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رینٹل پراپٹیز تھی آپ کا گھر تھا آپ کا کمرشل بیلڈنگ تھی جو آپ نے رینٹ دیا تھا جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے اوپر بھی اب آپ کو جو ہے نا ایک مہینے کا کرایا فیڈرل گورنمنٹ کو دینا پڑے گا اور ایک مہینے کا کرایا جو آپ کو لوکل گورنمنٹ ہے جو بھی آپ کے کراچی میں سے بات سن رہے ہیں آپ اگر پشاور سے سن رہے ہیں کوئٹا سے سن رہے ہیں یا لاہور سے سن رہے ہیں تو آپ کو ایک پرسنٹ جو تھا وہ آپ دیتے تھے آپ کی جو گورنمنٹ اس وقت سٹانڈنگ گورنمنٹ ہوتی تھی جو آپ کے صوبے کی گورنمنٹ ہے اس کو دیتے تھے اس کے علاوہ ایک پرسنٹ آپ کو ایف بی آر کو دینا پڑے گا تو یہ ایف بی آر والا ٹیکس بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے صرف آپ جو بھی آپ کا وہ ٹیکس ہوگا وہ آپ جو ہے وہ لوکل جیسے آپ پہلے دے رہے تھے اسی طریقے سے آپ کو دینا پڑے گا تو یہ بہت اچھا خوشائن بات ہے ریل سٹیٹ کے لیے ریل سٹیٹ سیکٹر کے لیے تو اور میں بہت مبارک بات دیتا ہوں آپ سبھی کو کہ آپ لوگوں کی ایفٹ آپ کی ٹرانزکشن نہ کرنے کی وجہ سے آج گورنمنٹ کو یہ سٹیپ لینا پڑا ہے تو تھینکیو ویری مچ اسلام علیکم